بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد شکر بے حد فضل جس نے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے مالک سب کے زندگیوں میں بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے سب کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم فرمائے سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے جادو ٹونے جنات ان کے سائزے سب کو محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ گلڈن کی ہے جس کے پنے سے آب کی قسمت کے بندروازیں اللہ سبحان وآلہ کھول دیتے ہیں جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے کسی طریقے سے بھی رکاوٹ بن جائے گی کہیں پہ مشہورہ دینے والی ہوتے ہیں کہ یہ نہ پڑے باری سبق ہے جب خدا کا نام باری لگتا ہے تو پھر کہاں جاؤ گے خلقہ ہونے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں رب سے دور کرتی ہیں وہ ہمارے لئے خلقی ہو جاتی ہیں اور جو رب کے قریب کرتی ہیں وہ ہمیں باری نظر آتی ہیں آج کا انسان نماز نہیں پڑھتا اور شکوا میرے گھر میں برکت نہیں برکت کہاں سے آئے آج کا انسان شکوا کر رہا ہے کہ میرے گھر میں جنات شیعتین ہر چیز موجود ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا گوارہ نہیں کرتا قرآن پاک کو علماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیا گیا نہ ہود بڑھتے ہیں نہ بچوں کو بڑھاتے ہیں تو پھر گھر میں شیعتین ہی دیرہ لگائیں گے جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو ایسی چیزیں باگ جاتی ہیں پھر شکوا کرتے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں ہمیں رزق نہیں ملتا نوکریاں نہیں ملتی اری اللہ کی بندو رب سے کتنا جلدی شکوا کر دیتے ہو مگر رب فرمار ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فرشتے اس وقت رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں رب کی طرف سے نوکریاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں جب رزق مل رہا ہے آپ سو رہے ہیں جب رحمت کا دروازہ کھلا ہے آپ سو رہے ہیں پھر گلتی کس کی ہے شکوا رب سے کرتے ہیں جب رب عطا کرنے والا ہوتا ہے وقت آتا ہے اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں اپنی قسمت جگانے کے لیے قسمت کے بند دروازے کھولنے کے لیے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور یہ قبول ہو جائے گی قسمت سے پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو انیس فرشتے اطا فرما دیں گے جو آپ کی حفاظت کریں گے شیعتین سے جادو ٹونوں سے جنات کے سائے سے جنات سے بورے سپنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول ہو جائے گے جب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں آپ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سے انیس فرشتے حدیث کی روشنے میں ملتے ہیں مالک تو مالک ہے وہ چاہے تو انیس کروڑ فرشتے آپ کو دے دیں جتنے چاہے فرشتے آپ کی ڈیوڈی پر لگا دیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس کے حفاظت کرو جب اللہ والوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو آپ کے مسائل خل ہو جاتے ہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہاں جا کر خاضری دیتے ہیں گھر میں آ جاتے ہیں دوست آئے اس کے بھی مسئلے خل دشمن آئے تو اس کے بھی مسئلے خل کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جس کام کے لئے آپ آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہ کام کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ والوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے پھر اللہ والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں جو بھی آپ مراد لے کر جاتے ہو رب کے حکم سے وہ فرشتے پوری کر دیتے ہیں اگر آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں تو مالک آپ کے ساتھ بھی فرشتے لگا دے گا جو آپ کے کام بھی کریں گے آپ کے پاس بھی کوئی بیٹھے گا تو مالک اس پر بھی فضل فرما دے گا صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف آنے جانے سے محفل میں بیٹھنے سے برکت تو آئے گی کچھ کر کے دکھاؤ مزاتا باتا ہے تو آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جن کے پاس بکس ہے وہ سبق روزانہ پڑھا کریں جن کے پاس نہیں ہے وہ ویٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں سینڈ کر دی جائے گی جب وہ پڑھیں گے تو مالک اور فضل فرمائے گا صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں مالک سے رزق مانگے اس وقت مالک رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے نوکریاں مانگے مالک نوکریاں عطا فرما رہا ہوتا ہے پھر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں نید نہیں آتی سکون کی گولیاں بھی کھاتے ہیں پھر بھی نید نہیں آتی تو نید تو رب نے عطا کرنی ہوتی ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیں سکون کے ساتھ سوچیں جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو مالک فرماتا ہے میں اسے نید کی رہت عطا فرما دیتا ہوں سکون عطا فرما دیتا ہوں اگر آپ عشاء کی نماز پڑھی نہیں رہے تو ایک نید دس گولیاں کھا لیں پھر بھی نید سکون کی نہیں آئے گی سکون کی نید چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھیں اس کے بعد اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سو جائیں پھر دیکھئے آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا اور سکون کی نید آئے گی جاگنے تک صبح تک آج کی ہر سانس کے بدلے میں اللہ سبحان و تعالی آپ کو نیکیاں بھی عطا فرماتے رہیں گے سونا تو آپ نے ہے ہی اگر سکون کے ذات چاہتے ہیں تو عشاء کے نماز پڑھیں بہوزو سو جائیں اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سے پہلے پڑھیں ہر سانس کے بدلے نیکیاں میں ملتی رہیں گے اور سکون سے نیند بھی آتی رہیں گے ڈاٹروں کے دعائیوں سے گولیاں کھانے سے تو نیندیں نہیں آتے البتہ آپ کے گردے اور اندر کے مزید چیزیں خراب ضرور ہو جاتی ہیں سید وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں سکون کے نیند بھی سائیں دنیا میں بھی سکون کریں گھر میں بھی سکون آئے گا جاب بھی ملیں گے جادو ٹونے جنات کا جو سایہ ہے وہ بھی دور بھاگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم ہمارے سامنے تو جو بھی صدیقی صاحب کے پاس آیا جسے بھی آپ نے یہ سبق عطا فرمایا اس نے بات کر لیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ دوبارہ جب ملتا تو خوش حبر سناتا کہ میرے سب کام ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ قصد سے پڑھیں گے تو مالک فضل فرما دے گا کچھ طلب علم بچیاں ہیں بچے ہیں جب وہ یونیورسٹی اور کالج جاتے ہیں کرد ہوتے ہیں تو ٹھیک یونیورسٹی اور کالج میں پہنچتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں پڑائی میں ان کا دل ہی نہیں لگتا وہ بچے بچیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں تو مالک ان کی تمام علاؤں بلاؤں کو دور فرمائے گا جو چیزیں انہیں تنگ کرتی ہیں ان کے لئے بیماری کا سبب بنتی ہیں مالک اسے دور کر دے گا اور وہ اچھی طرح دل لگا کر پڑائی کر سکیں گے جب طبیعت ہی ٹھیک نہ ہو اور پھر پڑائی کہاں سے ہو گئے ایک مثال دے کر پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے ہمارے ایک دوست ہیں دن بر کے ان کے دوست کی بیٹی سرگودہ یونیورسٹی میں پڑتی ہیں وہ گھر میں ہوتی تو ٹھیک جب یونیورسٹی میں جاتی تو بیمار ہو جاتی ہے پھر گھر گھر آتی تو ٹھیک یونیورسٹی میں پہنچتی تو پھر بیمار ہو جاتی ہے ہمارے وہ دوست جو تھے جب وہ گاؤں میں گئے ان سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا انہوں نے وہاں سے ایک آل کی ہم نے صرف ان سے یہی کہا کہ اس بچی کو بولیں جب یونیورسٹی پہنچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دے اور پانچ سو پچ پن دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح شام دبیر تین دفعہ پی لیا کرے مالک فضل فرما دے گا جو ہم آپ سے ارز کرتے ہیں کہ مالک کے فرشتے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس کی مثال سنئے کہ ہم بیٹے ہیں راولپنڈی میں بتانے والے لڑکی بیٹی ہے سرگودہ یونیورسٹی میں جب ہم نے اسے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو تو وہ لڑکی خود بتاتی ہے کہ پہلے دمیں کتنی صورتیں پڑھتی تھی کیا کچھ پڑھتی تھی مگر آرام نہیں آتا آپ نے جب سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی میں پہلے دن ہی اسی وقت ٹھیک ہوگی اب روزانہ کا معمول ہے اس کا اور اپنے ساتھ جتنی بھی اس کی دوست ہیں لڑکی ہیں سب کو اس نے یہ بتایا اور بتا رہی تو سیب دینے والی ذات رب العالمین کی ہے ایک سبق آپ پڑھ رہے ہیں ایک اس بچی نے بڑا اسی وقت مالک نے فضل فرما دیا تو آپ بھی جب بات بتائی جائے تو بات کو لے لیں تو آپ کے بھی کام بن جائیں گے سوالوں جوابوں کی دنیا سے نکلیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہ پڑھیں یہ باری سبق ہے تو باری نہیں ہے یہ رب کے فضل ہے فضل جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے رب کا فضل ہوتا جائے گا رب آپ کے ذات فرشتے لگا دے گا اور آپ کی بھی خفاظت کریں گے جب رب کی برگاہ میں آپ پڑھتے پڑھتے مقبول ہو جائیں گے پھر جو آپ سوچیں گے مالک وہ پورا کا دیا کرے گا جو آپ کے پاس بیٹھا کرے گا مالک اس کے بھی کام پناہ دیا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو بھی بتائیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے جائے کریں تاکہ ان کی بھی شیعتین سے اور بری نظروں سے ان کی حفاظت رہا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر پرشانی سے بچنے کے لیے مشکل سے بچنے کے لیے ہما وقت باہوزو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بننے کے لیے باہوزو دروشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق میں روزی میں نوکری میں برکت کے لیے صبح فجر کی نماز ادا کریں اس کے بعد سورہی حسین شریف دروشتہ شریف پڑھیں مالک فضل فرمائے گا اللہ سبحانہ وآلہ سب کو آلہ اور بالہ فرمائے سب کے دلوں میں جو مراد ہیں شہدائی کربلا کے سب کی سب کو پورا فرمائے ان سی سی پاک فیملی کی گاڑی میں بیٹھنے والے جتنے بھی دوست اخباب ہیں سب پر مالک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے سب کی مرادوں کو پورا فرمائے سب کے راستے میں آنے والے تمام پرشانیوں کو دور فرمائے اپنا بوت خیار رکھی ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ